بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھیر سٹورنٹس آج جو ہم ٹابک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نروس سسٹم نروس سسٹم ہماری بارڈی کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کی درمیان جو ہے کوڈینیشن کا کام کرتا ہے تو نروس اس میں جو بیسک یونٹ ہے جو بیسک فنکشن ایک آئی ہے وہ ہے نیولانس تو نروس سسٹم کو ہم دو ٹائپس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک سنترل نروس سسٹم اور ایک پریفرن نروس سسٹم پریفرن نروس سسٹم جیسے کہ نام سے زیر ہے پریفری nedenرہ یعنی یعنی کہ جو سنترل سے وارڈی بارڈر ہوا ہوں گے ہمارے پریفرن نروس سسٹم کے کانٹرول میں ہوں گے جب ان کی اندر آگن جو منٹیں یہ ہمارا برین آتا ہے اور ایک سپائنل کارٹ آتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سکیچ کی طرف کہ نروس سسٹم کیوں ہے یہ سی این ایس یعنی سنٹرل نروس سسٹم اور پی این ایس پیریفرل نروس سسٹم سی این ایس کے اندر سپائنل کارڈ اور برین آ جاتا ہے اور جو پی این ایس ہے یعنی پیریفرل نروس سسٹم ہے ایکچلی اس کو کام کیا ہوتا ہے کہ سگنل کو ٹرانسمیٹ کرنا بٹین سنٹرل نروس سسٹم اینڈ بارڈی کے یعنی ہماری بارڈی کی طرف سے جو بھی سیمئلس آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہمارے سنٹرل نروس سسٹم کی طرف جو ہے ٹرانسمیٹ کرنا کیا پیریفرل نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے اور ہمارے سپائنل کارڈ یا برین سے جو میسج واپس آتا ہے یعنی باقی بارڈی بارڈز کی طرف تو وہ بھی اس پیریفرل نروس سسٹم کے ترے ہو ٹرانسمیٹ ہوتا ہے تو اب یہ جو پریفرل نروس سسٹم ہے اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس میں نروس بیسک فنکشنل یونٹ ہے تو اس میں دو طرح کی نروس ہوتی ہیں سنسری نروس اور موٹر نروس سنسری نروس جیسے کے نام سے زہر ہے یہ وہ نروس ہوں گے وہ سلس ہوں گے جو سنس کریں گے سیو لائی کو سنس کر کے اس نروس کو ٹرانسپیٹ کریں گے ہمارے سنٹرل نروس سسٹم کی طرف جبکہ جو موٹر نروس تھیں یہ کیا کریں گے کہ میسیج کو سنٹرل نروس سسٹم سے میسیج کو نروس بلس کو واپس ارفکٹر آرگنز کی طرف یہ کہری کریں گے اور جو موٹر بیرانس ہیں یہ دو طرح کی نروس سسٹم بناتے ہیں فردت پریفرل نروس سسٹم کے یعنی ایک ہوتا ہے آٹمومک نروس سسٹم اور ایک ہوتا ہے سومیٹک نروس سسٹم جو سومیٹک نروس سسٹم ہے اس میں وہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی وولنٹری ریسپانس کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی کنٹرول وولنٹری ریسپانس تو جتنی بھی ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں جیسے میں دیکھیں کہ بازو ہرا رہا ہوں یا میں اپنی مرضی سے چل کے جاتا ہوں بھی یہ بازو ہرا رہا ہے چلنا پھرنا جو ہے ہمارے سکلٹل مسلس جو ہے اس میں اپنا روح ادا کرنا ہے یہ جو مومنٹس ہے یہ جو مومنٹس ہے یہ کنٹرول کے ہمارا کون سا سسٹم کر رہا ہے یہ ہمارا سمیٹک نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہے اور آٹومکس نروس سسٹم جو ہے ہماری جو انولنٹری ریسپانس ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے کہ سپوز آپ کے ہرڈ بیٹ ہے یعنی کہ ہرڈ کا چلنا یا اس کے لابے آپ کے جو دیجیسٹل سسٹم ہے اس میں ڈیجیسٹن کا پروسس ہو رہا ہے اس میں پرسٹارٹک مومنٹس ہو رہی ہیں تو وہ صرے کے سارے آپ کے کنٹرول نہیں ہیں تو اٹ میرز کہ وہ ہے آپ کا جو اسسٹم ہی اس کو جو نروس سسٹم کنٹرولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آٹومکس سسٹم آori نروس سسٹم کی آگے ہم جھو ہم فردر دو ڈไوئےنس کرتے ہیں ایک sympathیک ڈانز ہے اور ایک پیراơiンピٹس ہے سمپیتھٹک ڈویئنس جو ہے ایکچولی یہ آٹو مہم کروے سسٹم کیا وہ ڈویئنس ہے یا وہ پارٹ ہے جس میں جب بارڈی جو ہے سٹریسپل کنڈیشن میں ہوتی ہے جب اسپوز فائٹ ہو رہی ہے فائٹ ڈیورنگ فائٹ یا ڈیورنگ فلائٹ جو ہے تو یہ سمپیتھٹک ڈویئنس جو ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے پارسیمپیتھٹک ڈویئنس لیکن جب بارڈی ریسٹ کنڈیشن میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ پارسیمپیتھٹک ڈویئنس ہے یہ زیادہ ایکٹیویئٹ ہوتی ہے اور یہ ہماری جتری بھی بارڈی کے اندر جو مینٹیمس ایکٹیوٹیز ہیں ان کو یہ پارسیمپیتھٹک ڈویئنس کنٹرول